موسیقی آدھر سے میں ہوں صفی اللہ آپ دیکھ رہے ہیں فور ٹی وی خبرنامہ سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرکیوں پر ریاست میں برخی مسائل پر وائٹ پیپر جاری کرنے تلگو دیشم کا مطالبہ برخی کٹوٹی اور عوامی مسائل کے لیے مہم شروع کرنے وائسر کومیس پارٹی کا اعلان گاو کشی کو بی جے پی برداشت نہیں کرے گی اعتجاج کرنے کشن ریڈی کی دھم کی حبیب نگر اور شاہی نگر میں سرکی کی سنگین وارداتیں چھبیس لاکھ روپیے مالے تھی اشیاء بشم النقد رخم کا سرکھا اور کالج انتظامیہ کی سختی سے دل برداشتہ ہو کر ایک طالب علم نے کی اور اب قبریں تفصیل سے تلگو دیشم نے ریاست کے برخی مسائل پر وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے میرے سے باتشت کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر آر راج اندر شیکر ریڈی نے کہا کہ کانگریس خائدین صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے دہلی کے دورے کر رہے ہیں انہیں وہ عوامی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے آر چند شیکر ریڈی نے کہا کہ حکومت کو فوری اسمبلی کا خصوصی اجلاس طالب کرتے ہوئے اس مسئلے پر مباحث کرنا چاہیے ادھر تلگو دیشم پارٹی کا اجلاس انٹی آر بھون میں منقید ہوا جس میں برخی کٹوتی کے خلاف ڈسکوم کے دفاتیر کے روبر ادھر نے دیے کا فیصلہ کیا گیا تلگو دیشم کی جانے سے برخی کٹوتی کے خلاف انتیس آگست کو حید آباد یکم سپٹمبر کو ورنگل دو سپٹمبر کو تروپتی اور تین سپٹمبر کو ویشا کا وٹنم میں ڈسکوم کے دفاتیر پر دھر نے دیے جائیں گے پیر کی شام تلگو دیشم خائدین نے وزیراعلا کرم کمار ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں برخی بہران پر نمائندگی کی تاہم تلگو دیشم خائدین نے الزام لگایا ہے کہ چیف نیسٹر نے ان کی نمائندگی کو نظرانداز کرتے ہوئے چلے گئے اس موقع پر تلگو دیشم خائدین نے چیف نیسٹر کے چیمبر کے سامنے اعتجاجی نارے بھی لگائے ویسر کانگرس پارٹی نے عوامی مسائل پر حکومت کو توجہ دلانے کے لیے مہم چلانے کا اعلان کیا ہے ویسر مخننہ پارٹی کا پیر کو اجلاس منقید ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے باتشیت کرتے ہوئے رکن اسیمبلی شبہ ناگی ریڈی نے کہا کہ برخی کٹوتی سرکاری دواخنوں میں بچوں کے امبات اور دگر مسائل کا اجلاس میں جائزہ لیا گیا انہوں نے ریاست میں برخی بہران پر حکومت کو شدید تنخید کا نشانہ بنا ہے شبہ ناگی ریڈی نے کہا کہ منگل کو برخی کٹوتی اور دگر مسائل پر چیف نیسٹر کو یاد داشت پیش کی جائی انہوں نے کہا کہ چیف نیسٹر اور وزراء کو صرف اپنے عہدوں کی فکر لگی ہوئی ہے اور صرف اپنی کرسیوں کو بچانے کے لیے چیف نیسٹر اور وزراء دہلی کے دورے کر رہے ہیں چندرہ ووو نیڈو پر تنخید کرتے ہوئے شبہ ناگی ریڈی نے کہا کہ ریاست میں موجودہ برخی بہران کے لیے چندرہ ووو نیڈو کا دورہ حکومت دی برابر کا ذمہ دار ہے موجودہ بہران کے لیے بھارتی جندہ پارٹی نے گاوکشی کو روکنے کے لیے سن انیس سو ستتر ایکٹ پر عمل آوری کا مطالبہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ریاستی صدر کشن ڈیڈی نے کہا کہ گوشت کی در آمد کے لیے جیچ ایم سی کی جانب سے ٹینڈرز طلب کیے جانے کے عمل کو ان کی پارٹی مضمت کرتی ہے اور انہوں نے کہا کہ اگر سلسلے میں ٹینڈرز کو منسوخ نہیں کیا گیا تو بی جے پی سخت احتجاج کرے گی کشن ڈیڈی نے کہا کہ گائے کا احترام ضروری ہے اور بی جے پی گاوکشی کو برداشت نہیں کرے گی نابینہ اور گونگے بہر طلبہ نے منگل کو ریاستی وزیر سنیت علاقشمہ رڈی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے مسائل سے واقف کروایا ان طلبہ نے وزیر موصوف کو بتایا کہ ہوسٹلز میں انہیں موثر سہولتیں دستیاب نہیں ہیں اور متعدد نمائندگیوں کے باوجود بھی ان کے مسائل پر توجود نہیں دی جا رہی ہے ریاستی وزیر سنیت علاقشمہ رڈی نے طلبہ کو تیخن دیا ہے کہ سلسلے میں متعلقہ اہدداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے ان کے مسائل کی ایک سوئی کی جائے گی ٹیاریس نے الزام لگایا ہے کہ ویجے والا کے رکن پارلیمنٹ لگڑا پٹی راج گوپال کرشنا ڈیلٹا کو پانی چھوڑے جانے کے مسئلے پر اشتیال انگیز بیانات کے ذریعے سیمہ آندرہ کے عوام کو ورگل آ رہے ہیں میریہ سے بات کرتے ہیں سابق رکن پارلیمنٹ وینود نے کہا کہ حکومت کی جانب سے جاری جیو نمبر انتر کے تحت ہی تلنگانہ کے حامی ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے انہوں نے کہا کہ ویسر کے دور میں جاری کی گئے اس جیو کے مطابق کرشنا ڈیلٹا کو پانی نہیں چھوڑا جا سکتا سابق وزیر شنکر راؤ نے یہ احساس ظاہر کیا ہے کہ ویسر اچانک واپس آ جاتے ہیں تو ریاستی وزراء اب بھی ان سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات نہیں کر پائیں گے میریہ سے بات کرتے ہیں شنکر راؤ نے ویسر کانگرس پارٹی کے عزازی صدر ویجے لکشمی کے ریمارک سے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ویسر کے سامنے کئی وزراء ہیں ان سے آنکھ سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی حمد نہیں تھی شنکر راؤ نے کہا کہ زمنی انتخابات میں ویسر کے خلاف الزامات کی وجہ سے کانگرس کو شکست اٹھانی پڑی انہوں نے کہا کہ حکمت عوامی مسائل کو نظر انداز کر رہی ہے تلگدیشم لیڈر اینڈ راج کماری نے انٹی آر کی موت کے لیے لکشمی پاروتی کو ذمہ دار خرار دیا ہے میریہ سے بات کرتے ہیں راج کماری نے لکشمی پاروتی کی جانب سے چندرہ ووو نیڈو پر کی جا رہی تنخیدوں کو مسترد کر دیا راج کماری نے کہا کہ اگر انٹی آر کی موت کے حقائق سامنے لائے جائیں تو لکشمی پاروتی مو دکھانے کے خابل نہیں رہیں گی انہوں نے کہا کہ انٹی آر کو بھارت رتن نہ ملنے کی وجہ لکشمی پاروتی ہی ہے کانگرس پارٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے سونیا گاندی اور رحل گاندی کے خلاف ویسار کانگرس پارٹی کی جانب سے کی جانے والی تنخیدوں کو بائی سے افسوس خرار دیا ہے میدے سے بات کرتے ہیں تلسی ریڈی نے کہا کہ ویسار کے اکتیس سالہ سیاسی دور میں انہیں جو بھی عہدے ملے وہ صرف کانگرس نے انہیں دیئے تھے اور وہ ہمیشہ کانگرس پارٹی کے وفادار رہے اور سن دوہزار چودہ میں رحل گاندی کو وزیراعظم بنتا دیکھنا چاہتے تھے لیکن آج وجہ لکشمی اور جگن ویسار کے اصولوں کو ہی ترک کر چکے ہیں مادگا ریزرویشن پورٹا سمیتی کے سورپراک کرشنا مادگاہ نے ریاستی وزیر و صدر پی سی سی بیس ست نارانہ سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں معذورین کو درپیش مسائل کی یک سوئی کے لیے نمائندگی کی ہے بعد میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کرشنا مادگاہ نے آپ بتایا کہ شہری اور دہی علاقوں میں معذورین خصوصی بسوں اور محکومہ ٹرانسپورٹ میں معذورین کے لیے خصوصی کوٹے کے لیے نمائندگی کی گئی کرشنا مادگاہ نے بتایا کہ صدر پی سی سی نے معذورین کے تمام مسائل کی یکسوئی کا تیخن دیا ہے انہوں نے بتایا کہ پولیس کی طرف سے سیکیوریٹی انتظامات کی وجہ سے نظام کالیج گرانڈ پر منگل کو معذورین کے منقض ہونے والے جلسے کی اجازت نہ دیے جانے پر اس جلسے کو اندرہ پارک پر منقض کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ٹیاریس نے الزام لگایا ہے کہ حکومت چھوٹے کانٹریکٹرز کے ساتھ نائنصافی کرتے ہوئے بڑے کانٹریکٹرز کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے میرے سے بات کرتے ہوئے ٹیاریس کے فلور لیڈر ای راجندر نے کہا کہ اے پی سی ڈی ای ال اور دیگر کمپنیوں میں چھوٹے کانٹریکٹرز کو پوری طرح سے نظرانداز کر دیا گیا ہے جبکہ بڑے کانٹریکٹرز سے کمیشن حاصل کرتے ہوئے انہیں فائدہ پہنچایا جا رہا ہے ای راجندر نے کہا کہ جلی اگڈم کے علاوہ تمام شویجات میں بھی چھوٹے کانٹریکٹرز کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے انہوں نے بتایا کہ ٹیاریس سلسلے میں وزرعالہ کرن کمار ریڈی سے نمائندگی کرے گی جیپان آرکترز سراین تو ویدیوستہ کلو LVDS LVDS سسٹم ہوں چلی HVDS High Vortage Distribution System ویسر کانگرس کے سٹی یوت ونگ کے جانب سے غریب طلبہ کی فیز جمع کروانے کے لیے ایوٹس چوراہے کے پاس انہوں کا احتجاج کرتے ہوئے بھیک مانگی گئی احتجاجی کارکنوں نے میڈیا کو بتایا کہ حکومت کی جانب سے غریب طلبہ کی فیز باز ادائیگی میں تاتل پیدا ہونے کی وجہ سے یہ احتجاجی مظہرات کیا جا رہا ہے انہوں نے حکومت پر تنخید کرتے ہوئے بتایا کہ حکومت آنجانی وائیس راج شکر ریڈی کے طرز پر فیز باز ادائیگی کرنے میں ناکام ہو گئی ہے اس موقع پر احتجاجی ہاتھوں میں ڈبے لیتے ہوئے راہ گیروں اور موٹر گاڑیوں کو روک کر بھیق وصول کرتے ہوئے دیکھے گئے ایڈیشنل کمیشنر ٹرافک سی وی آنن نے ٹرافک پولس جوانوں اور عہدداروں پر زور دیا ہے کہ عوام کے ساتھ بہتر رویہ اختیار کرے گوشہ محل میں ٹریننگ مکمل کرنے والے 38 کونسٹیولز، 6 انسپیکٹرز اور دو ایسی پیز سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹرافک کا شعبہ کافی برداشت و تحمل کا متخاضی ہے سی وی آنن نے کہا کہ ہر سال دو لاکھ سے زیادہ ویکلز کا اضافہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ٹرافک پر خواب و پانا دشوار کن ثابیت ہوتا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ چالانات کرتے وقت عوام سے بحث و مباحث کا امکان زیادہ رہتا ہے لہٰذا اس وقت خود پر خواب ہو رکھے 38 نئے کونسٹیولز، جو ریکروٹ کونسٹیولز ہیں ان کو سی پی صاحب نے علاوٹ دیا تھا ٹرافک پولیس کو آج انہوں کا ٹریننگ ختم ہوکے ان کے ساتھ نئے انسپیکٹر آب دو اے نئے نئے ایسی پیز انہوں کا بھی پوستنگ ہوا ہے انہوں کا بھی آج ریننگ کمپیٹ ہوکے آج ویلیڈکشن لگایا تھے تو ویلیڈکشن نے ان کو بتایا گیا ہے کہ پوپلک سے کیسے پیشانہ ہے اور پوپلک سے ٹرافک میں ٹاوٹری کرنے کے لیے کیا کیا حضر ہوگی ہے ہر دن روڈ پر ٹرافک مینج کرتے ہوئے تھوڑے بار جو بھی غلطی کرتے ہو چالان لکھنے کی طور پر پڑتی ہے تو پوپلک سے ٹینشن آرگیمنٹ پونے کا چانس جاتا ہے تو یہ سب انہیں رکھتے ہوئے بہت پیشنس کے ساتھ رہنا ہے چنچلگوڑا جیل کے سپرینٹنڈنٹ کے کیشو نائیڈو کا تبادلہ کر دیا گیا ہے ورنگل جیل کے سپرینٹنڈنٹ سیدیہ کو چنچلگوڑا جیل کا سپرینٹنڈنٹ مخرر کیا گیا ہے جبکہ ورنگل جیل کے لیے امپتی راؤ کو سپرینٹنڈنٹ مخرر کیا گیا ہے یونین منسٹری آف یوتھ افیرز اینڈ سپورٹس کو نیشنل یوتھ ایوارڈز کے لیے رضاکار تنظیموں اور اہل امیدواروں سے درخواست سے مطلوب ہیں جو ڈسٹرکٹ اینڈ ویل فیر آفیسر کلیکٹیٹ نامپلی سے حاصل کی جا سکتی ہیں درخواستیں داخل کرنے کی آخری تاریخ 29 آگست مخرر کی گئے ہیں انجینئرنگ کی فیس خطعی مخرر ہونے تک کانسلنگ نہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے طلبہ تنظیموں ایس ایف آئی اور ای بی وی پی نے جی انٹیو اور پولی ٹیکنک کالیج پر دھر نہ دیا طلبہ نے اضافہ شدہ فیس میں کمی کرنے تک کانسلنگ میں رکاوٹ پیدا کرنے کا اعلان کیا ہے خبروں کے سفر جاری ہے حاضر ہوتے ہیں کچھ ہی پل میں موسیقی